بیجی پی اور تناب بڑھ گیا بیجی پی اب معاملے کو لے کر چنہ وائے میرے پاس ریلی کی پرمیشن ہے میں ریلی نکار رہا ہوں آپ ریلی نکار لیا ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے پوپلیم یہا ہے ریلی میں جو آپس پر اسٹیج بنایاں ملائے پہنٹ ہے ملائے پہنٹ ہے ملائے پہنٹ ہے یہ پہنٹ ہے ملائے چنل تاکہ جہا پر منج چھتا ہے جہا پر اپنی اتحال ہے جو ہے اس میں ہے اس پورے معاملے پر بی جے پی نیتا بابل سپریوں سے بات چیت کی امید شاہ کی تصویر آپ کے سامنے ہیں ریلی کی شروعات جائش شری رام کے نعرے اور یہ وہی امید شاہ ہیں جنہوں نے بقاعدہ چیلنج گیا تھا کہ میں جائش شری رام کا نعرہ لگاؤں گا دیکھتے ہیں مجھے کون ارسٹ کرتا ہے مجھے کون ارسٹ کرتا ہے امید شاہ کی ریلی چل رہی ہے یہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے اور پولیس نے بی جے پی سے ریلی کی اجازت کے ایک کاغذات مانگے وہاں پر بیواز شروع ہو گیا ایک منچ بنایا گیا تھا یہ بھی مانگا کی اس آخری منچ کہاں بنایا گیا ہے یہ روڈ شو آپ کے سامنے ہے تصویریں دیکھیں ہماری سیہوگی منوگیا لویوال نے بابل سپریوں سے اس بارے بات چیت کیا یہ دیکھتے ہیں کیا ہے موڑ یہاں پر جو بھیڑ دیکھ کر بابل دا کیا کہیں گے یو فوریا ہے خوشی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کے دلوں میں بہت زیادہ گصہ ہے اور جو ممتہ دینی نے جو بات کیا ہے کہ تیز کے بعد بدلہ لیں گے اور جو تھریٹ انہوں نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسی سے بدلے کی جو راجلیتی ہے یہی اس کی شروعات ہوتی ہے لیکن ہم اس پرووکیشن میں پیر نہیں دے رہے کوئی بھی سینسیبل چیپ مینسٹر جب ایک پارٹی کے پریسیڈنٹ آ رہے اس شہر میں کوئی اتنا انکوت اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ہندی میں ہم بدماشی بول سکتے ہیں بولنا بھی چاہتا ہوں کوئی نہیں کرے گا سمارتکا کے سامنے بینر پوسٹر بدالمندی جی کے عمید شاہ کا اتار دینا یہ تو پرووک کرنے والی بات ہے اور اس کے بعد پولیس کے دورپیوک کریں گے سب کنٹرول میں ہے اور لوگ پرووک نہیں ہو رہا ہے اور جو چیپ مینسٹر سانگویدانک سنکٹ پیدا کرتی ہے یہ کہہ کہ میں ایک سپائری پرائم مینسٹر ہے ان کے ساتھ بیٹھوں گے نہیں اسے اب امید کیا کر سکتے ہیں تو اس لیے ہم لوگ تھنڈا رہیں گے ہم لوگ پرووک نہیں ہوں گے جی جی شریرام کے نعرے اور بار بار لگ رہے ہیں کیونکہ امید شاہ نے اپنے پرانی ریلی میں کہا تھا سیدھے طور پر کہ میں بولوں گا جی شریرام دیکھتا ہوں مجھے کون عرص کرتا اور یہ دیکھیں بھیڑ امید شاہ کی ریلی اس وقت کولکاتا میں جہاں پر آپ کو بتانا چاہیں گے بنگال کی ہم بات کر رہے ہیں آخری چنڈ میں بنگال میں نو سیٹوں پر چناک ہے جس میں کولکاتا دیکشن اور کولکاتا اتر بھی آتا ہے منوگیا لوئیوال اس وقت ہمارے ساتھ ہیں منوگیا ابھی کیا سیٹس ہے کیا ہو رہا ہے یہاں پر بی جی پی پریسیدنٹ آمید شاہ اس سامنے ریلی میں بہت چکے ہیں سمرتگو کی بھیڑ امڑی ہوئی ہے اور دوسری اور آپ کو دکھ رہا ہوگا دور دور تک صرف اور صرف مہارتی جنتہ پارٹی کے لیے اڑھائے جا رہا ہے کول جو دونوں طرف چل رہے ہیں جنریٹرز اور مشینوں کی تیاری کے ساتھ ساتھ یہاں پر لوگوں کا جمعورہ اور یہ صرف ایک کلومیٹر کی بات ہے اس کے آگے چار کلومیٹر تک اتنی ہی بھیڑ ہے اور اس کے پیچھے تین کلومیٹر تک اتنی ہی بھیڑ ہے قریب ساڑھے چار سے پانچ کلومیٹر تک کا سفر تک کریں گے ہمیشہ لیکن اس کے پیچ میں جہاں سیکڑوں لوگوں کی بھیڑ ہے اور یہ جو سیکڑوں لوگ آپ کے یہاں سے پار کر کے جائیں گے اس سڑک پر یہاں سے لے کر یہ پورا دھرم دلہ کا علاقہ ہے اس کو سب سے ایمپورٹنڈ علاقہ مانا جاتا ہے وہی علاقہ ہے جہاں پر مکیمندری محمطہ بنر جی نے تین فروری کو دھرنا دیا تھا تو وہی سے روڈشو شروع ہوگا بی جے پی پریزیدن نامید شاہ کا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے آنے کے ساتھ ساتھ تیاری ہو رہی ہے سواغت ہو رہا ہے اور سواغت کے ساتھ ساتھ جو بھیڑ امر رہی ہے وہی پتا رہی ہے کہ کولکاتا میں ان کے لیے یہ اس سے بڑا شکتی پردرشن پلحال نہیں ہوا ہے بھلے اس کو کوئی بھی نام دے دیا جائے لیکن پلحال یہ بھارتی جنتا پارٹی کا کولکاتا کی سڑکوں پر ممتہ کے گڑھ میں شکتی پردرشن ہے کچھ ہی گھنٹوں پہلے پوسٹرز ہٹائے جا رہے تھے لیکن اب سڑکوں پر جس طرح سے بھیڑ ہے اور سڑکوں پر جس طرح سے بلونز بارے باقی سارے پوسٹرز جھنڈے سب آپ کو ملیں گے ایسا کوئی نیتا یا سانسد نہیں ہے جو بنگال سے ہو یا کوئی منتری ہو جس کا بنگال سے کوئی مشتہ رہا ہو اور وہ بنگال میں یہاں پر آج کیمپین نہ کر رہا ہو سارے کے سارے نیتا آپ آج یہاں دکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی پگڑی لگائے کوئی موڈی جاکٹ پہنے ہوئے کوئی کمل کی جاکٹ پہنے ہوئے اور ان سب کے بیچ میں بھیڑ عمرتی نظر آ رہی ہے بھیڑ بڑھتی نظر آ رہی ہے سمرتکوں کی بھیڑ آگے پیچھے جاتے ہوئے امیچہ کی ایک جھلک پانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے کی ریلی شروع ہو چکی ہے اور ریلی کے ساتھ ساتھ یہاں سے جو بھیڑ جا رہی ہے وہ آپ نے آپ میں بتا رہی ہے یہ دیکھئے کٹ آؤٹ پھر ایک بار کوئی سرکار اور کٹ آؤٹ کے ساتھ ساتھ ایسے بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ جائیں گے جو یہاں پر ٹی شرٹس بہن کر گھوم رہے ہیں ساتھی ساتھ ساپا لگائے ہوئے ہیں یہاں پر سلوگنز بھی جا رہے ہیں جہاں نعرے لگ رہے ہیں تو وہیں دوسری اور یہ بھی ایک سندیج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کولکاتا میں جس طرح سے ابھی تک لڑائی ہو رہی ہے ٹی ایم سی بنام بھاجبہ اس میں اسے ایک اتحاد کے روک میں بھی درج کیا جائے گا مجھے چیز سمجھا یہ منوکیا ابھی جو بھیڑ ہے کتنے لوگ وہاں پر دکھائی دے رہے ہیں سیکڑوں ہزاروں اگر میٹے ہوں لاکھوں کیونکہ جو گرالی میں شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ گاڑیوں میں ہیں یا پھر آس پاس ہیں گھروں کے آس پاس ہیں دکان کے بہت سارے لوگ ہیں سمیں بڑا سٹریٹیجیکلی بیجے بھی نے چوز کیا تھا انہیں یہ پتا تھا کہ اگر دوپہر میں کریں گے تو اتنی گرمی ہے کہ شاید کوئی آئی نہ چار بجے کا سمیں ہے چار سے ساڑے چار ہو چکا ہے لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ جو بھیڑ کا جمعورہ ہے وہ پڑتا چلا جائے گا بھلے ہی ورکنگ ڈے ہو لیکن لوگوں کے ساتھ جو جڑاؤ ہے لوگوں کا جو اتصا ہے وہ دیکھتے ہی بنتا ہے بھارتی جنتا پارٹی جہاں ایک اور بائک پہ آپ کو لوگ دیکھیں گے تو وہیں دوسرے اور سافہ لگائے ہوئے کوئی یہاں پہ ڈانس کر رہا ہے بھنگڑا کے بھی رکھا گیا ہے اوڑیا ڈانس بھی ہے تو وہیں بھنگڑا ڈانس بھی ہے تو وہیں باقی سارے ڈانس بھی ہیں اور یہاں تک کی جو گانے بج رہے ہیں وہ بھوچپوری میں اوڑیا میں آسمیا میں اور ہندی میں اور بھنگڑا میں انگلیش میں بھی کچھ کچھ روک گانے بج رہے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی کو لے کر یہ دیکھئے یہ اپنے آپ میں بتا رہا ہے اتصا کیا ہے پوسٹرز ہو یا پھر اس طرح کے پوسٹرز جھنڈے ہو کلے میں سٹراش لے کے لوگ چل رہے ہوں رالی ہے روڈ شو ہے بھلے ہی گاڑی پر سوار ہو امیش شاہ خود لیکن جو لوگ ہیں وہ سیکڑوں کی تعداد میں سڑکوں پر پیدل چل رہے ہیں بنگال کی راجنیتی میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ بہت ضروری ہے اور یہ بہت اس لیے ضروری ہوگا کیونکہ اب تک جب بھی سرکار میں کوئی بھی پریورتن یا سرکار میں کوئی بھی اس طرح کا ویروت پردرشن ہوا ہے اس کا یہی طریقہ رہا ہے 2009 کے چناؤں میں بھی کچھ ایسا ہی تھا جب ترنمول کانگریس نے 18 سیٹے جیتی تھی اور اب 2009 میں 10 ورش بعد ایک الگ طرح کی ہوا دیکھ رہی ہے بیار دیکھ رہی ہے وہ ووٹ میں کیسے تبدیل ہوگی یہ صرف ووٹر بتا سکتے ہیں لیکن سڑکوں پر اپنے آپ میں لوگوں کا نکلنا اس سمیے بہت بڑی بات ہے آپ جو بتا رہی ہیں تصویریں ہمارے سامنے ہیں ایک طریقے سے روڈ شو اور میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے کہا جہاں ممتاب انرڈی نے اپنا دھرناک دیا تھا دھرم تلناک کیا آپ بات کر رہے ہیں اور اس دھرنے کی میں خود وہاں پر موجود تھا اس دھرنے میں جب پیک پہ وہ دھرنا گیا تھا تب بہت ہو گیا تو ڈیڑھ سے دوہزار لوگ موجود تھے لیکن بہت ہو گیا تو وہ بھی پیک پہ اور وہ بھی شاید آخری سے ایک دن پہلے لیکن شام کے وقت لیکن ابھی تصویریں جو ہیں وہ کچھ اور بانگی باتا رہی ہیں یہاں پر یہ تصویریں دیکھیں آپ روڈ شو جاری ہے اور ایک طرف کارکرم چل رہا ہے امیت شاہ اپنا شکتی کا پردرشن کرتے ہوئے لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں